اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر برائے آورسیز پاکستانیز ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ حکومت روان سال دس لاکھ پاکستانیوں کو روزکار کے لیے بیرون ملک بھیجوائی کی ہے ایکسپریس ریبیون کے مطابق وفاقی وزیر نے بتایا کہ سعودی حکام ویزی دینے کے لیے جلد پاکستان آ رہے ہیں اس کے علاوہ جرمنی یونان اور رومانیہ سمیت دیگر پچاہ مالک کے ساتھ بھی ورک ویزوں کے لیے نئے مہدے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی وزارت محنت کے حکام پاکستان آ رہی ہیں جو پاکستانی شہریوں کو ویزے دیں گے تاہم سعودی ویزے ان پاکستانیوں کو ملیں گے جو فنی تربیت کا ٹیسٹ پاس کریں گے پاکستانی ہنرمندوں اور مزدوروں کے لیے جاپان نے ویزے کھول دی ہیں جنوبی کوریا میں بھی دس ہزار پاکستانی ہنرمندوں کی مانگ ہے جو جلد وہاں بھیجوائے جا رہی ہیں ساتھ شطوری نگاہے کے جرمنی اور رومانیہ میں بھی پاکستانیوں کو ورک ویزے مل رہی ہیں پرتگال اور یونان کے ساتھ بھی پروفیشنلز اور لیبر ویزوں کے مہدے کیے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ اور سے اس پاکستانیوں کی ستائیس ہزار بلوک پاسپورٹس بحال کر دیے گئی ہیں جبکہ یورپ میں لاکھوں گیر کنونی مقیم پاکستانیوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں